ایشن ڈیویلپنٹ بانکس میڈا کی ایک حالیہ ریپورٹ پاکستان کی اکانومی کے اندر سمال این میڈیم سکیل جو بزنس ازائیں اس کے اندر تھرڈ رانگ پہ لے کرائی کوویڈ کے اثر اور کوویڈ کے اثرات اور اس کو کس طرح سے اکانومک پالیسی گورنمنٹ کی جو بڑی سٹرانگ ہمارے پی ٹی آئی کے اندر جو حالیہ حکومت ہے اس کی جو پالیسی رہی ہے کوویڈ کو لے کے اس کا اعتراف سمیڈا کی جو حالیہ ریپورٹ تھی ایک سروے تھا اس میں کیا گیا پاکستان کی اکانومی میں دیفنیٹلی سمال بزنسز جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے اور چائنہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے ایک نومک ریوائیول کتنا ضروری ہے اور حالیہ حکومت اس کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اس کے اوپر آج ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان میرا نام ہے فراز علی خان اور مجھے جوائن کر رہے ہیں آج ڈیبیٹ میں آمر کیانی صاحب آپ پروفیسر ہیں اور کافی ساری انیورسٹیز میں اور یود کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایکانومی کے اوپر کافی ڈیبیٹ کافی زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں تینکیو سیر آپ نے جوائن کیا اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ویٹرن پولیٹیشن ہیں ڈاکٹر امجد صاحب آپ سینٹرل ڈیپیٹی سیکٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے مانے وے منجھے وے بزنس مین ہیں اور ایکانومی پہ جب بات ہوتی ہے یا اگر ہم کہتے ہیں پاور کوریڈوش پہ جب بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو ایکانومی سے ریلیٹڈ بات ہو ایز آف بزنس سے بات ہو تو داکٹر امجد کی جو رائے اس کو ایک تھم اور پلر سمجھاتا تھا ہے تینکیو زیر آپ نے ٹائم نکالا آپ آئے ہمارے شو میں زیر آپ سے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس میڈا کی ریپورٹ آئی ہے اور وہ بڑی ایک ہس لفظہ ریپورٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایکنومک پولیسیز کی تو اپوزیشن یا جو بھی ناکدین کہیں لیکن جو ایک ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں ڈیفرنٹ ادارے ہیں میڈیا ہاؤسز انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ وہ بار بار اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو کووٹ کے اندر خان صاحب کا ویجن تھا سمال بزنس اس کو نہ بند کرنا ان کو جاری رکھنا اور وہ ایک بات کہتے تھے کہ جی میں غریب کا جو چول ہے اس کو بند نہیں ہونے دوں گا اس کی بار بار ہر جگہ سے ایک تاقید آئی داری ہے اس کو مان رہی ہے لوگ دیکھیں جو کووٹ کے دوران جو ہمارے پاکستان کی سیچوئیشن ہے اور پوری دنیا کی یہ بالکل مختلف ہے یعنی پاکستان نے کووٹ کو جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے کیونکہ کچھ کا یہ تھا کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کر دیا جائے اور سب کچھ بند کر دیا جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو ہم اس وائرس پہ کابو پا لیں یا ہم اس بیماری کو کرٹیل کر لیں کچھ کا یہ تھا کہ کچھ ساتھ بسنس بھی چلتا رہے لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور ساتھ کنٹرول کا بھی ہو تو ہم نے یہ پولیسی بنائی اور اس پولیسی میں پھر جو ہمارے پرائم میسٹر عمران خان صاحب انہوں نے بڑا واضح اشارہ دیا بلکہ انہوں نے بار بار ریٹریو کیا گو کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے یہ چیزیں بند نہیں کر رہے تو چھوٹے کاروبار نہیں بند کر رہے تو اس سے تو بہت زیادہ پھیلے گا بٹ انہوں نے کہا کہ دیکھیں غریب آدمی جو ہے اس کا تو ذریعہ معاشی یہ ہے وہ تو ڈیلی بیسنز پہ چلتا ہے وہ مطلب سالانہ کو پلان کر کے کوئی فیکٹری کا کوئی بزنس یا اس چیزوں پہ نہیں چلتا تو میرا خیالہ وہ ہم نے جو کیا وہ بہت بہتر تھا اور اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے بزنس تھے جو چھوٹے کاروبار تھے ان کے ساتھ وہ سٹک رہے اور ان کو انہوں نے گورنمنٹ کے دیئے گئے اصول اور طریقہ کار کے مطابق انہوں نے اس کو چلاتے رہے جس کی وجہ سے ہماری یہ انڈسٹری جو ہے نا وہ بند ہونے کی بجائے فلرش ہوئی اس کے بعد پھر خان صاحب نے کہا کہ اس جو چھوٹے لوگ ہیں یا چھوٹے کاروبار ہیں یا جو گھریلو انڈسٹری ہے اس کو آپ آسان شرائط پہ آپ ان کو لون دے ان کو پیسہ دے تاکہ یہ کام کریں اس طرح جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کہا کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکھیں وکیشنل ایجوکیشن سیکھیں آپ ہنرمنٹ بنیں جب آپ ہنرمنٹ بنیں گے تو آپ اپنے لئے بھی کمائیں گے زیادہ اور ملک کے لئے بھی لے کے آئیں گے اگر آپ انسکل لوگ جا کے کام کرتے ہیں یا وہ جو توجہ نہیں کرتے یا مطلب وہ کہتے کہ جتنا بھی آجائے بہت ہے انہوں نے خان صاحب نے ان کو یوت کو اور ان ورکرز کو ایک نیا ویجن دیا سپورٹ دی اگر آپ یوت کی بات کریں تو بات یوت کی طرف نکل جاتی ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ انہوں نے ان کو دو لاکھ سکولرشپ بلان کیا انہوں نے کہا کہ ان کو غریب بچوں کو جو مینتی ہیں اور وہ بچے جو کہ کچھ کرنا چاہتے اور جو کچھ بن سکتے انہوں نے کہا ان کو سکولرشپ دو ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دو اور ان کو پھر بینکوں کی طرف سے لون دے کے چھٹھٹے کاروبار کراؤ تاکہ یہ کارٹیج انڈرسٹری فلرش کریں اور اس لئے پوری دنیا میں لوگ اس کو آپ سرہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایشیا میں پاکستان جو ہے نا جو اس لیول کا بزنس ہے اس کو نمبر ٹو پہ ہم آگئے ہیں ہم نمبر ٹو پہ آگئے ہیں کہ اتنا ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں بڑی حوصلہ حوصلہ افضاء بات ہے ایک وہ ایکانومی جو بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی اور ہم ہر چیز اتھی ہم امپورٹ کر رہے تھے اور وہ کارٹیج انڈسٹری جیسے زیادہ زیادہ بڑھتی جائے گی دیفنیٹلی وہ روزگار کے مواقع جو ایک جاب کی وعدہ کیا پی ایم صاحب کا ایک ویجن تھا کہ جاب ملے کی تو وہ ایک امپاورمنٹ ہے ہر ایک بندے کی آپ دیکھیں یہ میں آپ چھوٹی سے مثال لے لیں ان کی یہ جو لومز تھی اب دیکھیں جو ٹیکسٹائل میں بڑی انڈسٹری جو ہے اس کی ہم الگ بات کریں گے وہ بھی بہت بھوم پہ ہے مطلب جتنی بڑی بڑی انڈسٹری ہے وہ فل کپیسٹی پہ چل رہی ہیں اور نئی فیکٹیاں لگا رہے ہیں ہم نے بنگلہ دیش انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہم ایکسپورٹ میں بہت آگے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں جوب اپرچونٹی کی آپ کو کراچی اور فیصلہ باد اور ان علاقوں میں جہاں پہ یہ ٹیکسٹائل یا لومز کا بزنس ہے وہاں پہ مزدور نہیں ملتا ایک وہ جو منع تھا جب پہلے انون کی حکومت تھی انہوں نے یہاں تک ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ کر دی تھی کہ جو لومز والے وہ بھی بند کر کے بیٹھ گئے تھے لوگوں کے پاس روزگار نہیں تھا غریب سے غریب تر ہوتے لوگ آگے لگا رہے تھے اپنی لوموں کو اب کیا ہے یہ لومز والے آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے یونٹ ہے بہت رکی کر رہے ہیں اور ان کو بھی فسیلیٹیٹ کیا ہے ریفنیٹلی دوزار پندرہ سولہ کے اندر کافی زیادہ اتجاج ہوئے فیصلہ بہت پہ ہمیں یاد ہے وہاں پہ تالہ بند اور کافی ساری چیزیں وہ نکلے لومز کے ورکرز ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا رہا ہے کہ آپ کو جوٹلیٹی بلز جو ہیں اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دے دیا پھر انہوں نے کہا آپ ایکسپورٹ کریں گے اس میں آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے آپ انڈسٹری آپ مشینری مگائیں گے اس پہ ڈیوٹی میں ریفنڈز کی بات کی ہے وہ ایک بہت بڑا اور بڑا درینہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں جو ریفنڈز ہیں وہ واپس کی جائیں اور شیخ صاحب نے حفیظ شیخ صاحب نے بیٹھ کے بڑے برملا کہا کہ جو ایک سیٹن امامنٹ سے اگر کم لون ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ جائنٹ اس کو دھڑلے سے واپس لیں اس نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ایف بی آر کی بڑی سٹرک پولیسی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ جن کا ریفنڈ بنتا تھا دیتے ہی نہیں تھے اور اس کو پانچ پانچ سال لٹکاتے رہتے تھے پھر کچھ پرسنٹیج دیتے تھے خان صاحب نے اس کو بڑا سمپل فائیڈ کر دیا انہوں نے فیش شیخ صاحب کو کہا یا انہوں نے اس کی جو ایکنومک ٹیم ہے انہوں نے کہا اگر انڈسٹری کو فلرش کرنا ہے لوگوں کو روزگار دینا ہے تو یہ آپ کو ان کی فائنانس نہیں روکی چیز نہ فیناس روکنی ہے نہ ان کا وہ ریبیٹ روکنا ہے اور جیسے میں نے کہا اس کو جوٹلیٹی میں بھی ریبیٹ دینا ہے ڈیوٹی میں بھی ریبیٹ دینا ہے اور انڈسٹری کو فلرش کریں تاکہ عام لوگوں کو روزگار ملے غریب کو روزگار ملے آپ کو بتا ہے اس میں ان پڑ سے لے کے سکل اور پھر ہائیس جو ایجوکیشن سب لوگ اس میں کنزیوم ہو گئے جیسے ہی جو ایک سٹیپ اور رائٹ دائریکشن آمیر صاحب کارٹیج انڈسٹری ہم دیکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جب بھی چائنہ کی اور چائنہ کے اکنومک موڈل اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ جو کارٹیج انڈسٹری ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں چیزوں کو اور جو گھر پہ بیٹھی ہوئی عورتیں تھیں جس کو ہم اکانومی کے اندر آپ بھی کہتے ہیں بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ جی وہ ایک آئیڈل وہ اکانومی پہ بوجھ ہے کیونکہ وہ کما نہیں رہی اور وہ ایک صرف ہمارے ہاں پہ جو سٹرکچر ہے گھر کا ایک مرد کما رہا ہے جب گھروں میں آپ کارٹیج انڈسٹری کھول دیتے ہیں تو اسے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب جو ریسنٹ پالیسی چل رہی ہے کارٹیج انڈسٹری کو لے کے جی تینکیو بیری مچ فراز اب میں بیفور آئی کام تو یور قویشن جو سرنے کارڈوک صاحب نے میرے خیال میں جب گورنمنٹ آئی تو ان کے لئے بہت مشکل وقت تھا پاکستان کی اکانومی بالکل ڈاؤنورڈ ٹرینڈ پہ تھی جو پہلی حکومتیں تھیں انہوں نے کام چلا ہو پروگرام کیا کہ ادھر سے پیسے پکڑ ادھر سے پیسے پکڑ فورن ریزر بڑھا لیے امپورٹ سے کچھ ڈیوٹی آگئی اس سے ملک چلا لیا تو جو ہمارا اپنا پوٹینشل تھا اپنی انڈسٹری تھی اور پوٹینشل تھا وہ نیچے کی طرف جب گورنمنٹ آئی خان صاحب کو شروع میں بڑی مشکل ہوئی یہ فیصلہ کرنے میں لیکن فائنلی انہوں نے فیصلہ غلط والے کی طرف نہیں کہے اور ایک ایسا پات چن لیا جو مشکل تھا شروع میں بہت کریٹسائز ہوا کہ جی آپ بھی اسی طرح کریں پیسے پکڑیں ادھر ادھر سے فورن ریزر بڑھا لیں اور وہ تو دنیا کو نظر آتا رہے گا کہ آپ کے پاس کافی پیسہ ہے آپ سے بزنس کیا جا سکتا ہے تو وہ امپورٹ کرتے رہیں ڈیوٹی آتی رہے گی اسے ملک چلتا رہے گا جس طرح پہلے ایساق صاحب چلا رہے تھے لیکن خان صاحب نے وہ نہیں کیا اس سے شروع میں مشکل ہوئی ابھی بھی ہم تھوڑی مشکل میں ہیں لیکن اس سے فائدہ کیا ہوئے انہوں نے ٹوریزم کو انہوں نے جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کو جس میں ٹیکسٹائل آتی ہے ٹوریزم آتی ہے جس میں کنسٹرکشن آتی ہے ان سب کی طرف فوکس کی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی اس سے شروع میں لگا کہ نہیں یہ کوئی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے ان کو پتا تھا ان کی ٹیم کو بھی پتا تھا لیکن اپوزیشن دوسرے لوگ کیونکہ وہ شروع میں ظاہر ایس کے تو نہیں آنے تھے یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ اب جا کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا روپیہ بیلنس ہو گیا اب آپ کو فنڈز نہیں ڈالنے پڑھ رہے مارکٹ کے اندر اس کو کھڑا کرنے کے لیے اب وہ نیچرلی ون سکسٹی سے ون سیونٹی سے ون ففٹی ایٹ پہ آ گئے آپ نہیں اس کو صبح و شام اٹھ کے ٹی وی دیکھ کے لوگوں کو فون کر رہے کہ یار کروڑوں ڈالر ڈالو ہمارے تو ڈالر جا رہا ہے نیچرل چل رہا ہے آپ کے فورن ریزرفز کہاں آ گئے آپ کی اپنا جو لوگ ہیں یہی جو سر ابھی بات کر رہے تھے کووڈ کی سیچویشن میں ابھی آپ کل کی نیوز دیکھیں تو ٹو مور کوئی فائیو ہنڈرڈ میلین لوگوں نے اور فائل کی ہیں امریکہ میں انیمپلائیمنٹ مجھے نہیں لگتا پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں امریکن اکانومی کا تو اس وقت بلکل بیڑا گیا کیونکہ وہی آپ نے انہوں نے مشکل راستہ اپنایا کتنا پریشر تھا کہ آپ بند کر دیں امریکن اکانومی کے آپ کیا بات کرتے ہیں آپ انڈین اکانومی دیکھیں 40% شرنک کری ہے ہائیس لیولز آف انیمپلائیمنٹ اور آج اکانومی کو دیکھیں کہاں چلی گئی آپ کے سارے انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہو رہے ہیں انفلیشن کے علاوہ سب پوزیٹیو ہو گیا بیسک چیز یہ تھی کہ آپ انیمپلائیمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں ہاں ٹوریزم آپ کو پتا ہے یہ ابھی مانٹینیر کا جو ہوا واقعہ لازٹ یئر سے پانچ سال سے وہ کتنے لوگوں کو آنے دے رہے تھے فور ہنڈرد فائیو ہنڈرد اس دفعہ کتنے لوگ آئے ہیں نائن تاؤزن یعنی مانٹینیر صرف جو ہائیکنگ کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے تاؤزنڈ آف اکانومی ہے پوری الگ الگ ویزا کا آپ دیکھیں آن سپورٹ ویزا کا وہ یہ جو سٹیپس ہیں یہ لانگ ٹرم ہیں اس سے آپ کی اکانومی میں بھوم آ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا اس میں تھوڑا ٹائم ٹیکن ہے لیکن میرے اس میں اپینین میں صحیح پاتھ لیا گیا ہے جس سے مشکل ضرور ہوئی ہے اور ابھی بھی شاید ہو رہی ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ آگے ایک ڈاؤن ہیل ہم جا رہے ہیں مستقبل روشن نظر آ رہا ہے ہماری یوتھ کے لیے ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں ایک اور بریک سے واپس آ کے ڈاکٹر امجد صاحب سے بات کریں گے کہ جو یوتھ لون پروگرامز ہیں وہ تو پہلے بھی اس طرح ہوتے رہے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے اس طرح کے آئی واش تھے تو اس پروگرام میں اور اس پروگرام میں فرق کیا ہے اب کیا ڈفرنس ہے اور ہم کیا ایکسپیک کریں دیکھتے رہے ہیں وائشت پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائشت پاکستان دیرہ نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کہہ رہے ہیں ایکنومک ریوائیول کی وہ جو ایک سٹرٹیجی چینج کی ہے ہم نے اپنی جیو پولٹیکل سچویشن سے نکل کے اور پہلے دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب ہماری پراریٹیز جو ہیں وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہم ایکنومک ہب بننے کی کوشش کر رہے ہیں ایکنومک پاور بننے کی کوشش کرتے ہیں صرف بات ہوتی ہے داکٹر صاحب جب ہم کرتے ہیں اور ناکدین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی جو جو یوتھ لونز ہیں یہ تو پہلی حکومتیں بھی دیتی رہی ہیں اس کی وہ آؤٹپٹ نہیں آ سکی جو پہلے ایکسپیکٹ کرتے گئے تو پھر آپ تو ہی دوبارہ سے کر رہے ہیں تو اس کے اندر اس لون پالیسی میں جو یوتھ کو دیا جا رہا ہے فر بزنس اور جو پہلے پیشلی حکومتیں دیتے رہی ہیں فرق کیا ڈیفرنس کیا دونوں میں دیکھیں اس میں کافی زیادہ فرق ہے ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں چائنہ کے موڈلز کو فولو اپ کیا ایڈوکیشن میں بھی کیا ٹیکنیکل سکلز میں بھی کیا چائنہ میں بھی دیکھیں تو ایک ایک گھر کے اندر انڈرسٹی لگی ہوئی ہے ہر آدمی یہ جو ہم بناتے ہیں نا آئی ٹی کی موبائل فون یا یہ جو آپ اتا رہے ہیں کچھ جو بھی یہ چھوٹے لوگ کیا کریں ٹکڑوں میں رکھ کے گھروں سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہے ہیں اس طرح جیسے کہ گھروں میں نا یہ الیکٹرونک کی چیزیں بنتی ہیں انہوں نے ایک ایک بندے کو ایک ایک فیملی کو ہر بندے کو اس کے اندر سکل دے دی ہے اب میری بات سنیں کہ اگر آپ آپ صرف یہ کہیں کہ یوت پروام میں کرنا ہے تو آپ ان کو لیپ ٹوپ دے دیں بھئی جس کو لیپ ٹوپ دے رہے ہو اس کو لیپ ٹوپ سے اس کو یوسفل کیسے بنانا ہے اس کو آپ آئی ٹی کا بیک اپ بھی دیں اس کو آپ پروام بھی دیں ان کو آپ ٹریننگ کی بھی دیں ان کو جاب اپرچونٹیز بھی دیں پھر تو وہ آپ جو پیسہ ضائع کر رہے ہو لیپ ٹوپ پہ وہ یوٹلائز ہوگا یہ ایک یہ اس طرح ونہا ان لیپ ٹوپ پہ جو اس فیس بوک اور اس ترے فیلی وہ لیپ ٹوپ باہر بھی دیں گے انسیچوٹ ہے جو ٹریننگ دیتے ہیں یا جو ڈیفرنٹ سکل دیتے ہیں انہوں نے کہا ان کو پیسہ دو یعنی وہ چھوٹ چھوٹے ادارے وہ چھوٹ چھوٹے لوگ جو لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہاو ٹو میگ یور لائف ایزی ہاو ٹو ورک اینڈ ہاو ٹو پروڈیوس ای ویلو ایڈڈ پروڈک انہوں نے ان کو پیسے دی ہے جب وہ ان کو پیسے دیں گے وہ جب یہ کام کریں گے تو اس سے کتنے اور لوگ ٹرینڈ ہوں گے کتنے اور لوگوں کو مطلب وہ خنمت ہوں گے اور ان کو کتنے اور جاؤں ملیں گے تو بیسک پرپس یہ ہے جو آپ یوت کو پیسہ دیں سکولرشپ دیں پھر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بھی ڈیفرنسیٹ کرنا کہ آپ جو سکولرشپ دے رہے ہیں کن کو دے رہے ہیں کالج یونیورسٹیو میں ڈائریک جا کے آپ دے رہے ہیں یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکولرشپ کی ضرورت کس کو ہے ضرورت کس کو ہے غریب بچوں کا ضرورت ہے اور غریب بچے ہی زیادہ مہنتی ہیں وہ ہی زیادہ پڑھائی کرتے ہیں تو آپ ڈنٹی فائی کریں ان انسیٹوشن کو جو لوگرینڈ انسیٹوشن کہناتے ہیں لیکن وہاں کے بچے بریلنٹ ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں لیکن دماغ ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہم نے ہماری حکومت جو ہے انہوں نے غریب لیکن جو سمجھدار اور برین والے لوگ ہیں ان کو کوشش کی ہے کہ یہ سکولرشپ دیے جائے ایک تو ڈنٹی فکیشن آف پیپل ہے دوسرا پھر یوٹلائیزیشن آف فانڈ ہے جیسے میں نے کہا چھٹھٹے اداروں کو انہوں نے یوت پروام میں لے کے ان کو دیا کہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور وکیشنل ٹریننگ اور اس طرح کی چیزیں دیں تو یہ فرق ہے ایک ہائی لیول پہ آپ مہنگی پروڈک دے کے چند لوگوں کو خوش کریں اور اپنے لیے آپ وہ انوائرمنٹ کریں یا آپ جنرلائز پبلک کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو دس ای ڈیفرنس بیٹوین دیئر یوت پولیسی اور ہمارے انڈیفنیٹی جب آپ ان کو سکل کر کے دیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پیسہ یوٹلائیز ہوگا رہا دن کہ وہ ویسٹ ہو رہا ہوں وہ اپنے لیے نہیں صرف کریں گے وہ جو کریں گے نا وہ جوپ کریٹ کریں گے اور جوپ کریٹ کر کے اگر بزنس میں جاتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اپرچورنڈی ہے تو نہیں میں لیپٹو لے کے گھر بیٹھوں اور پڑھائی کروں اس کے بعد مطلب دیکھنا یہ کہ آپ اڈریس کس کو کر رہے ہیں اسی لیپٹوپ سے آپ آگے بھی کسی کو پھر جو انہوں نے سکولوں کا پروگام شروع کیا تھا پنجاب کے اندر اور سپیشلائز سکول ہے اس کے ایک تو پیسو کا اتنا وہ چلتا رہا جھگڑا کہ کہاں پہ کیسے خرچ ہو گیا تو اس کی بجائے آپ ہائی لیول کے سکولوں کے بجائے آپ غریب اور چھوٹے پرائمری سکول جہاں پہ لوگوں کے پاس تیچر بھی نہیں ہے بیڑھنے کے لیے ان کے پاس فرنیچر نہیں ہے تو ان چھوٹے انسٹیچوشن پہ زور دینے کی بات ہے اس میں سے ہم آپ سے بات کریں گے سنگل نیشنل کیریکلوم بھی کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ایکانومی کے اندر تھوڑا آگے چل کے پرگرام میں آمیر صاحب ہم بات کر رہے تھے جیسے صاحب نے بھی کہا یوتھ لون پرگرامز ہیں ہم نے پہلے دیکھا کہ پیسہ دے دیا جاتا تھا بزنس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کے سکل ہے بھی یوتھ کے اندر کے نہیں جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے پلس وہ تھوڑا پولٹسائز بھی تھا اپنے حلقوں میں اپنے امیدواروں کو اپنے ہی جو ووٹرز ہیں ان کو باتنا اب جیسے ہمجد صاحب نے بتایا کہ تھوڑا ذرا ڈیفرنس یہ ہے کہ سکل ڈیولپمنٹ پہلے انکیوبیشن سینٹرز بنے جہاں پہ سکل ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس کے بعد یوتھ کو لون دیا جائے گا تاکہ میک شور کیا جا سکے اس کے پاس وہ سکل بھی ہے جس کی بات یہ کر رہا ہے بزنس کرنا چاہتا ہے میرے خیال میں یہ بہت ہی بریلینٹ آئیڈیا ہے کیونکہ پہلی دفعہ نظر آتا ہے کہ کوئی کسی بندے کے سامنے کوئی پروجیکٹ کیا ہے تو اس نے کہا ہے اس کو کہ بھئی ریسرچ کر کے لاؤ اب ہماری جو یوتھ ہے پوری دنیا میں اس کووڈ میں نظر بھی آئے کہ ہمارے یہاں جو سکسٹی سے کام میچ کے لوگ زیادہ ہیں اور دوسرا وہ بہت زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں بیکل تو ان کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے کے ان کے اوپر سپینڈ کیا جائے پہلے کیا ہوتا ہے پروجیکٹ بن کے آ جاتا ہے وہ سائن کر دیتے ہیں وہ پبلی سٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ آپ پہلی بات ہے وہ پولٹی سائز ہو جاتا ہے وہ جو دو سیار ہوتے ہیں ان میں بانٹ دیا جاتا ہے تو یہ پہلی دفعہ لگتا ہے کہ بیسک لیول پر ریسرچ ہوئی ہے اور پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ کس کو لون دینا ہے اور پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک پروپر میکنیزم بنایا ہے اور بالکل ایک نیوٹرل طریقے سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اور اس کا فیوچر میں ضرور ڈیفنیٹلی امپیکٹ آئے گا بٹ یہ ساری چیزیں کیونکہ انہوں نے خان صاحب نے سٹیپس ایسے لی ہیں جو لونگ ٹرم ہیں اس کے بینفٹ اس طرح نہیں آ رہے جس طرح کہ آپ ٹیکسی لے کے کسی کو لیکن لونگ ٹرم میں آ رہے ہیں لیکن ایک میں پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان ایک اگری کلچر کنٹری ہے سیونٹی پرسینٹ لوگ آج بھی گاؤں میں رہتے ہیں اس کو کنیکٹ کرنا چاہیے اگری کلچر اس پہ ابھی تک کوئی اس طریقے سے کام نظر نہیں آ رہا کیونکہ اگر اگری کلچر کو بھی آپ تھوڑا موڈرنائز کریں اس میں بھی لوگوں کو لے کے آئے ہیں یہ بھی ہاتھ فخر امام صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے تھے جو وزیر ہیں اگری کلچر کے اور فوڈ سیکیورٹی والے ہیں ان سے ہماری بہی ڈیٹیل میں اس پہ بات ہوئی اور اگری کلچر میں بھی دیرہ ہیوڈ ری فارمز اس میں پلانٹرز ہیں اس کے اندر ہاں اس لوگ کو اس کے ساتھ کافی ساتھ لنک کر دیں اس کو لنک کر دیں اگر آپ رولر ایڈیا میں رہنے والے جو چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آپ انکرج نہیں کریں گے تو دے ویل کیپ موونگ تو دا سٹیز اب دیکھیں شہروں میں پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ دے سی کے فیسیلٹی is in the city not in the رولر ایڈیا تو ایک تو ہم نے وہ جو لوگوں کا انفلیکس ہے نا وہ ہمیں روکنا ہے ان کو ان کی دور سٹیپ پہ دینا مطلب آپ ایسے چھوٹے انسٹیوشن جو کہ جن کو آپ انکوبیشن سینٹر کہتے ہیں چھوٹے تو آپ ان کو تحصیل لیول پہ دسٹرک لیول پہ آپ ان کو اسٹیبلش کریں ان کو وہاں پہ فائنانس کریں تاکہ وہیں پہ وہ ٹریننگ لیں اور ان کو وہی پہ کوئی جاب میں جائے انیشلی بارہ انکوبیشن سینٹر تو بنے نا اس حکومت میں کوئی تو کچھ نہ کچھ تو بہتر کام ہوا کوئی سکھات ہو رہا ہے بچوں کو کہ بزنس کس طرح کرنا ہے اور آئیڈیاز لے کر اگر آئیں تو جو بزنس میں ہیں آپ کو سپورٹ بھی کریں گے فائنانشلی اس میں ایک چھوٹی سی سوری اس میں ایک پرابلم ہے جو کہ ہر آدمی کہتا ہے اس کو میں بھی کسی حق تک نہ اس کا جو ٹکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا جو ہم نے مایکرو لیول پہ کیا ہے وہ ابھی ڈائریک پاس آن اتنا نہیں ہوا جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت شاید بہت زیادہ عام پبلک کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے بیشمار لون لی ہوئے تھے لون لے کے یہ ملک کو چلا رہے تھے انڈسٹری کو آگے نہیں کر رہے تھے لوگوں کو بتب گلگ ہونٹ رہے تھے ان کو اٹھنے نہیں دے رہے تھے جو اس ایگری کلچرسٹ ہے تو ان کو پکڑا ہوا تھا ان کی پروڈک کی کوئی پرائیس نہیں تھی ان کو کوئی انسینٹیو نہیں ملتے تھے انڈسٹری تو انڈسٹری کو روکا ہوا تھا اس حکومت نے میکرو لیول پہ بڑے فیصلے کی ہیں انہوں نے کہا ہم نے انیسیسری لون نہیں لینے جو ہم لون لے بھی رہے ہیں نا وہ ہم پچھلے لون اتار رہے ہیں اس کی انٹریسٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیول پہ ہم نہیں کہ پیسہ لوگ اورنٹرین بنا لو پیسہ لوگ پیلی ٹیکسی کر دو پیسہ لو اور وہ گرین پتنی کیا انہوں نے وہ سسٹم جو پنجاب میں انہوں نے بنائے تھے کلین وارٹر وغیرہ وغیرہ تو بات یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اکانومی میں ریفارمز لکھے ہیں سسٹم کو بہتر کریں ایف بی آر کے سسٹم کو بہتر کریں لوگوں کو ایک آسانی پیدا کریں کہ بزنس کیسے اس نے کرنا ہے بیس بیس میک میں ایک بندے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں پیسے لے کے آتے ہیں وہ مارے مارے پھرتے ہیں چھے مہینے اور آخر میں وہاں پر چلے جاتے ہیں اس حکومت نے کہا نہیں لوگوں آؤ آ کے ہاں انویسٹ کرو ابھی ہم نے وہ بانڈ جاری کیا تو کتنے فائی ہنڈرڈ ملین جو ہے نا وہ آلیڈی ڈالر جو آ چکے ہیں اورنج لائن میں سے میں ایک چیز سے بھی ہمیں چھوٹی سی آٹ کرتے جاؤں کہ اگر آپ اورنج لائن میں سفر کر رہے ہیں تو آپ سو دو سو روپے کا جو ٹکٹ ہے وہ تو آپ دے ہی رہے ہیں لیکن اگر آپ لاہور میں نہیں بھی رہتے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی کونے میں کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ بھی دھائی سو روپے اورنج لائن کا دیں گے جو کرز لیا ہوئے آپ کے اوپر بھی وہ کرز چڑ گیا ہے ایسو روپے کا وہ آپ نے بھی پی کرنا ہے واپس دیکھ رہا تو یہ کہ کیا ہمیں اورنج لائن کی ضرورت تھی یا ہمیں یہ چھوٹی کارٹنج انڈسٹری کو آگے کرنا تھا ریواول کرنی ان کو نہیں ریواول کیا عام آدمی کو روزگار کے مواقع نہیں پیدا کیے یہ بڑے بڑے پروجیک لے کے آگے تو ہم نے یہ کیا کہ یہ اس چیز کو اب میں آپ کو بتاؤں جیسے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے آئی ٹی کا سیکٹر تیزی سے بھوم میں جا رہا ہے ٹھیک ہے ان کو انسینٹیو دے دی ہے کنسٹرکس انڈسٹری کو دے دیا پروپرٹی آگے چلے گی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دے دیا ٹیکسٹائل انڈسٹری آگے جا رہی ہے ابھی انہوں نے وہ انوائرمنٹ کو ایک تو گرین پاکستان کا ہے درخت لگا رہے ہیں پولوشن فری لیکن دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیول کی کنزمشن ہے جو کہ آپ گاڑیاں یوز کرتے ہیں بہت کل الیکٹرک ویہیکل پولیسی ہے اور اس کے پر میں آپ سے بات کرتا ہے ہمیں بڑی زبدیر سے ہمیں بریک میں بات بتائی الیکٹرک ویہیکلز کے اس میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں اس کے پر تھوڑا سا پروگرام میں آگے چل کے آمیر صاحب ایک بہت امپورٹن سوال جو یہاں پہ بنتا ہے ہماری لیبر بہت زیادہ جاتی ہے وہاں آپ میڈلیز دیکھیں وہاں پہ ہماری لیبر جا رہی ہے قطر وغیرہ میں امریکہ میں بھی کام کر رہی ہے لیکن وہ درائی لیبر ہے اور ناکدین یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی کو سکل کر کے بھیج دیا جائے ان کو کچھ نہ کچھ سکھا کے بھیجا جائے بطور پلمبر بھیجا جائے بے شک لیکن اچھے طریقے سے اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے اور پلمنگ کا ہی کورس کر کے اس کے اندر ڈگری کو کر کے چلے جائیں تو کمپیرٹیولی ہماری لیبر جو ہے وہ زیادہ بہتر وہاں پہ ارن بھی کر سکے گی اور ذریعہ مبادلہ بھی بہتر ہے تو بینگ اپروفیسر بینگ اٹیچر یورسیلف جب آپ بات کرتے ہیں انیسٹی میں کھڑے ہوکے how do you look at that یہ کیا آپرچنیٹی ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں دیکھیں اس پہ اب کام کرنا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اس پہ کام ہو بھی رہا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اب ہماری لیبر ہے جب وہ کمپیٹ کرتی ہے بنگلہ دیش کی لیبر سے انڈیا کی لیبر سے تو پھر یہی ایشوز آتے ہیں وہ لوگ ٹرین لیبر بھیج رہے ہیں ہم لیبر کو رو بھیج رہے ہیں جس سے ظاہر ہے جو کمپنی پرائیوٹ ہے یا وہاں کی گورنمنٹ سے بیلونگ کرتی ہے اس کو تو ایفیشنٹ ورکر چاہیے بیکل اگر اس کو ٹرین کرنا ہے اس نے اب وہ وقت چلا گیا ہے اب ایک کمپنی چار چار چھے چھے پرائیوٹس پر کام کر رہی ہوتی ہے پہلے وہ رو لے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹرین جب تک کرتے ہیں ان کو پیمنٹ بھی کم دیں گے اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اس پہ اب بہت تیزی سے میں نے سنا ہے کام ہو رہا ہے اور جتنے بھی لوگ آپ جا رہے ہیں وہ وہ کیشن سکیلز جو ہے وہ کافی سارے ڈیولپنٹ ڈیولپ کر کے جا رہے ہیں اس سے زیادہ وہ ارننگ بھی زیادہ ہوتی ہے نا ایک تو آپ کی پلیسمنٹ اچھی ہوتی ہے اسے ارنز زیادہ کرے گا زیادہ کرے گا تو زیادہ پیچھے بجوائے گا آپ ریمیٹنسز کا آپ دیکھیں نا کدھر جا رہے ہیں یہ بھی تو ہمارے یہ بھی اس میں میں ایڈ کروں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو جوب اپرچونٹیز باہر ہیں نا حکومت ایفرڈ کر کے ایسے جوب لے کے آئے جو ویلیو ایڈٹ یعنی جس میں کم لوگ جا کے زیادہ پیسہ کما سکے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ مختلف ملکوں میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اس لیول پہ لے آئے کہ وہ زیادہ مطلب اس کی پیمنٹ ہو اور اچھے لوگوں کو ہم ٹرین کر کے بھیجے this is very important لیبر تو ہر جگہ سے جاتی جا رہی ہے لیکن لیبر آپ دھڑا دھڑ بھیجتے جا رہے ہیں لیکن پیسے بہت کم آتے ہیں ہاں اور اس پہ اب sorry to cut you اس پہ اب میں نے سنا ہے کہ جو ہمارے منسٹر ہیں آورسیز والے وہ انہی لائنز پہ کام کرتے ہیں وہ پہلے خود میٹنگز میں حصہ لیتے ہیں خود پہلے ریسرچ کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کس لیبر کی ضرورت ہے کس طرح کے لوگ چاہیے ان کو کیسے آپ بجوا رہے ہیں ٹرین کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو آپ ایک پروپر چینل سے سنائے جا رہے ہیں ریسرٹلی میں نے دیکھا تھا کہ زفی بخاری صاحب جاتے ہیں انہوں نے قطر میں جا کے ان سے کہا کہ ہمارا جو کوٹا ہے ایک لاکھ برکرز کا فور فیفا جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کو بڑھا کے اس کو ڈھائی لاکھ بھی لکے جائیں اور کہ جو امیر تھے انہوں نے اس کو بڑا رسپیکٹ کیا انہوں نے مانا بھی اور اس کو ریوائز کر کے کوٹا بھی بڑھایا پاکستانی لیبر کا ایکانومی کے اندر قطر کی تو وہ بھی پریشان ہیں اور ہم بھی بحیثیت قوم ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ پہلی دفعہ قطر جا کے کوئی جوب قوم کے لیے مانگ رہا ہے غریب کے لیے مانگ رہا ہے قطر جا کے ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے بریک اپ بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے سٹاک ایکشینج پہ ایکسپورٹس پہ اور امپورٹس کو جو ڈسکاریج کیا جا رہا ہے وہ کتنا ایک امپورٹنٹ اقدام ہے ایکانومی کے لیے اور لوکل جو ہمارے لوکلز ہیں پاکستانی ان کو جوب کریشن کے لیے دیکھتے رہیں وائس اپ پاکستان وائس اپ پاکستان میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کہہ رہے ہیں ایکنومک ریوائیول پہ کہ کیا ایسا کیا جا رہا ہے حالی حکومت میں اور کیا ہو سکتا ہے جس سے جو پاکستانی عوام ہے اس کو بڑی اچھی جوب آپرچنٹیز ملے اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جیو پولٹیکل پوزیشن کے بجائے وہ ایک ایکنومک حب بن کے دنیا کے سامنے ہے اور ایک ایکنومک سٹرنث کے طور پر بات کرے جدھر بھی بات کرے ڈاکٹر صاحب سٹاک ایکشینج کی بات کی جائے سٹاک ایکشینج جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ فائنلی ایک جو پہلے اس کو ایک بلٹ دیا جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ڈیفرنٹ ادھاروں کی طرح سے اب وہ فریش بلٹ نہیں دیا جا رہا وہ خود کھڑی ہو گیا اپنے پاؤں پہ اور ایک ریلسٹک ویو دے رہی ہے ایسی طرح ایکسپورٹس ہیں بڑے زبدست وہاں سے اشاریہ آ رہے ہیں اور ایمپورٹ جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے یہ جو ایکنومک پالیسی ہے ایمپورٹ کو ڈسکریج کرنا ایکسپورٹ کو انکریج کرنا اور سٹاک ایکچنج اس کو کیسے دیکھ رہا ہے دیکھیں جیسے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کی آپ نے بات کی نا سب سے بڑی چیز ہے تریڈ بیلنس دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کیا ایمپورٹ زیادہ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں ہماری جو ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اس میں ایمپورٹ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں ایکسپورٹ ہماری کم ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا وہ آہ بیلنس جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس بیلنس کو پورا کرنے کے لیے یا تو جو ہمارے وہاں پہ باہر کے لوگ ایکسپیکٹریس جو پیسہ بھیتے ہیں یا اس سے کمپنسیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس سے بھی نہ کر سکے تو پھر ہمیں آہ لون لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے وہ اس پیسے کو بیلنس تو کرنا ہے اب اس حکومت نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ یا جو ایکسپورٹ کی پروڈک ہے ان کو جتنا میکسیمم فسیلیٹیٹ کر سکتے کریں انسینٹیو دینا کریں اگر ان کے راہ مٹیریل پہ انپورٹ کاسٹ کو کم کر سکتے تو کریں یوٹیلیٹی بل کو کم کر سکتے تو کریں تو مقصد یہ ہے کہ آپ جو پروڈک بنائیں وہ کمپیٹیٹیو ہو اندہ انٹرنیشنل بارکی پھر یہ کہ آپ اس کو فسیلیٹیٹ کریں کہ اس کی جو کوالٹی بہتر سے بہتر ہے وہ پروڈیوز کر سکے تو اس حکومت نے کیا کیا انہوں نے یہ کوشش کیا کہ ہماری ایکسپورٹ یعنی جو ہماری پروڈک ہے ان کی کوالٹی بھی بڑے ویلیو ایڈڈ ہو پروفٹیبل زیادہ ہو تاکہ ہم ایکسپورٹ میں زیادہ پیسے کما سکے ایک تو وہ سیکٹر ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس سے روزگار ملتا ہے عام آدمیوں کو جوب ملتی ہے اور انیمپلائیمنٹ ختم ہوتی ہے اور فراہتے در بھی اس سے کم ہوگا اور عام لوگ غربت بھی کم ہوگا یہ تو الگ بینیفٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایمپورٹ جو ہے ایمپورٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز بہت ضروری ہے ہمارے لئے سپیشلی راہ مٹیریلز ہے وہ تو اس کو تو انہوں نے کہا کہ راہ مٹیریل مگائیں ہم اس پر ڈیوٹی بھی کم کر دیتے ہیں لیکن وہ پروڈک فنش جو ملک کے اندر بن رہی ہے یا جس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کو ڈسکراج کریں اس پر ڈیوٹی زیادہ کریں تاکہ وہ چیزیں کم آئیں جب کم آئیں گی تو ہمارا پیسہ باہر کم جائے گا اس طرح ایمپورٹ کا پیسہ باہر کم جائے گا ایکسپورٹ کا پیسہ زیادہ آئے گا اس سے لوگوں کو مطلب یعنی ان کا جو ارننگ سورس ہے وہ بھی بڑے گا اور کنٹی کا جو ڈیوٹ بیلنس ہے وہ بھی کم ہوگا اب آپ دیکھیں کہ پچھلے چار ماہ میں میرا خالہ دو بلینڈ ڈالر کے قریب پچھلے بیس سال میں پہلے دفعہ یعنی اتنی ریشو سے وہ ایکسپورٹ کا حجم بڑھا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ برطانیہ کو ہم بہت کم کرتے تھے پچھلے مرحل سات آٹھ سال یا کتنا لگا لیں کہ ہم نے کیا کیا یہ ہم نے برطانیہ کو ون پائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے حالانکہ اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں تو اس وقت کوورٹ سے بری طرح متاثر ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت افیکٹ وہ ہو رہا ہے بلکل یعنی ابھی تک پورے پورے شہر لوگ ڈاؤن ہے اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹ بریٹن کو جو گئی ہے ون پائنٹ ٹو ڈالر گئی ہے آٹھ سال کے بعد ہماری جو یہ جو آرہے نا کیا کہتے ہیں انڈیکیٹرز یعنی بہت ساری ایسی چیزیں کوئی بیس سال کے بعد چینج آئی ہے کوئی آٹھ سال کے بعد آئی ہے کوئی کچھ جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو کنٹی ہے نا جس میں یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ایز آف بزنس یعنی کہ کاروبار کرنے کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں ایز آف بزنس کی بھی بات کر رہے تھے وہ آپ نے مجھے ریپورٹ شیئر کی تھی وہ اگر تھوڑا بتائیں وہ رینکنگ میں ہماری کوئی بہتر ہوئی ہے دیکھیں اس میں یہ کہ پہلے ہم پوری دنیا میں ون تھرٹی ٹو نمبر پہ تھے یعنی ایک سو بتیس نمبر پہ تھے اب وہاں سے ہم سیونٹی پہ آگئے ہیں پوری دنیا میں اگر آپ صرف ایشیا کی بات کریں تو چائنہ ہم نے میز کہ اس حکومت نے لوگوں کو کام کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جو اوپر لیول پہ وہ کیا ہے لیکن تھوڑی سی ایک میں بھی مانتا ہوں وہ یہ کہ جو نشلا لیول ہے وہاں پہ تھوڑی سی ابھی پرابلم ہے کرپشن بھی اور لوگ مشکل بھی پیدا کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے کام کرنے میں اس کے اوپر ابھی خان صاحب جو ہے نا وہ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں کہ یار یہ جو نشلیٹ لیول پہ لوگوں کی آہ آسانیہ نہیں ان کو مل رہی ہیں عام چھوٹے لیول پہ تو اس کو بھی کیا جائے لیکن اوپر کے لیول پہ انہوں نے اس کو جو گورنمنٹ کی پولیسی سے افیکٹ رہتا ہے وہ انہوں نے کر ڈالا اب سٹاکس چینج دیکھیں کہاں چلا گیا ون بلین مطلب انہوں نے اپنا اس کے اندر ترنلوڈ کر دیا تو یہ ایک بیگ تینگ کہاں سٹاکس چینج روز آپ کے تھے آپ کہ سٹاکس چینج نیچے جا رہی ہے اس کو فری چھوٹ دو کنٹرول نہ کرو اپنا اس کے اندر نا انٹر دیکھو عام بزنس مین ہے وہ سٹاکس چینج کے اندر خود انویسٹ کر رہا ہے خود ساری ٹرانزیکشن کر رہا ہے یہ ایک پوزیٹیو انڈیکیٹر اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ آپ آدمی کہتا ہے چیز سستی ہوئی نوکریاں بہت ساری ہمیں مل گئیں گھر ہمیں مل گئے تو وہ جہاں تک پبلک کو دیکھو تو وہ واقعی گریونس ان کا بنتا ہے بٹ پرابلم ہے اس دیس کہ جب آپ اوپر کے لیول پہ کرپشن اور چیزوں کو آپ ٹھیک کرتے ہو تو ان کا افیکٹ نیچے آتے آتے ہیں ہو جائے گا and then the general public will realize کہ خان صاحب کی جو policies ہیں نا وہ ultimately benefit کی طرف جا رہی ہیں it would take time لیکن چیزیں جو ہیں وہ solid اور اچھے grounds پر چل رہی ہیں تو اس کا دیر پہ افیکٹ آئے گا آمیر صاحب آپ سے تھوڑی سی discussion کریں time آپ ہمارے پاس کام ہے ہم اس کو wrap up کرنے لگے ہیں program کو discussion بڑی زبدست چل رہی ہے سیر economy کی بات کرتے ہیں ہم تو جب ہم schools کی بات کرتے ہیں اور یہ جو education system ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی بڑا ایک important role ہے اور ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر جو ہے مختلف درسی نظام تدریسی اور درسی نظام تھے different ہر section کا اپنا اور ایک بہت زیادہ class create ہو گئی اس کے اندر جو یہ one national curriculum آیا ہے یہ economy کو کیسے help out کرے گا تیکھیں یہ ایک دو aspects ہیں اس کے ایک تو nationalism ہے اور ایک جو direction less ہوئی تھی پوری قوم آپ کا جو بچہ جا رہا ہے مدرسے میں وہ کیا کام talented ہے لیکن اس کی direction ہی ہم نے کچھ اور بنا دی جو government میں جا رہا ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے جو private میں جا رہا ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے سو اس کا سب سے بڑا aspect تو میرے خیال میں ایک direction مل گئی ہے جب ایک ہی direction پہ چلیں گے تو سب سے پہلی چیز جو صحیح ہوگی وہ economy ہی ہوگی بیکل because سب لوگ equally scaled ہوں گے talent سب کے پاس ہے میرے نزدیک talent waste ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی direction نہیں ملتی آپ نے کسی کو government school میں بھیجا وہ آگے نہیں جا سکا کسی کو بہت ہی excellent بندہ ہے اس کو آپ نے مدرسے میں بھیجا تو اس کی direction change کر دی یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ مدرسے میں وہ waste ہو رہا ہے بہت اس کی direction different ہو گی اب یہ ہے کہ equal opportunity yes and equally skilled بھی ہوں گے اور وہ obviously economy میں contribute کرے گی اور اس کے ساتھ جب آپ ان policies کو link کریں گے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ youth کو اور technical اور جس کی جتنا وہ caliber ہے یا جتنی potential ہے اس کے ساتھ سے اس کو maximum اس کے اندر potential کے ساتھ میں وہ output دے گا ڈاکٹر انجد صاحب آپ نے ہمیں join کیا صرف بہت بہت شکریہ thank you for your presence in the show آمیر صاحب آپ نے time نکالا آپ آئے اور economy پیماری صدبات کی آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ پرگرام میں بار بار ڈاکٹر انجد صاحب نے اور آمیر صاحب نے بھی اس پیس پر ایمفسائز کیا ہے کہ جو steps ہیں وہ بڑے solid اور بڑے اچھے ہیں لیکن تھوڑا سا time لگے گا ان کو trickle down effect آنے میں ایک عام آدمی کی زندگی پیس کو show ہونے میں تو ہمیں صرف بہت سے تو قوم تھوڑا سا ذرا صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے اس کے effect ہم بھی دیکھیں گے اور ہماری آئندان والی نسلی بھی دیکھیں گی آپ دیکھتے رہے ہیں وائس پاکستان مجھے اجازت دیجئے گا فراز علی خان کو اللہ حافظ